موسیقی امت اکبار میں خواتیم آج کی جو شرکہ ہیں ان کے لئے دنڈی کا جو لفظ استعمال کیا کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کیسا ہے؟ دیکھیں لفظ جو ہے یہ بےہودہ لفظ ہے اور کسی بھی خاتون کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا اور کسی ڈیلی یا ویکلی یا منتلی اور بلکہ ذرہ ابلاغ سے یہ لفظ استعمال ہونا یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک برے آدمی یا برے عورت کے لئے اپنے اخبار میں ایک ایسا لفظ استعمال کر کے ٹرنڈ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا بینگا ایکٹیویسٹ ایک صحافی ایکٹیویسٹ ہونے کی حیثیت سے میرا یہ خیال ہے کہ امت اخبار کو اور اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کو اس لفظ کے استعمال پر معذرت کرنی چاہیے آپ کسی کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کسی کی ازادی کے ڈیفینیشن سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کسی کے نعرے سے اختلاف کیا جا سکتے ہیں تو میں انہیں سپورٹ نہیں کر رہا میں اس بات کا قائل ہوں کہ جس قسم کے نعرے عورت مارچ آٹھ مارچ کو لگائے گئے یا ماضی میں لگائے جاتے رہے وہ نعرے ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں لیکن جہاں اگر آپ کی چیز میچ نہیں کرتی تو اس کا مطلب شدت پسندی نہیں ہے ایکسٹریمیزم نہیں ہے یہ دونوں جانب کا وہ ایکسٹریمیزم ہے جس کی کم از کم ہمارا سوسائٹی جس کی متحمل نہیں ہو سکتے دیکھیں میں اس وقت لاہور پریس کلپ کے جوینٹ سیکرٹری کی اس کے سب سے بات کر رہا ہوں ایک جنرلسٹ کی اس کے سب سے بات کر رہا ہوں لاہور پریس کلپ کا اس میں موقف بڑا کلیر ہے بہت کلیر ہے کہ لاہور پریس کلپ ہمیشہ اعلیٰ صحافتی جو اقدار ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لاہور پریس کلپ نے صحافیوں پہ ہونے والے تشدد کی ان کے خلاف غلط قسم کے ریاستی قوانین کی ریاستی ایکشنز کی برپور مضمت کی ہے اور ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں جب بڑے کیٹیکوری کی اس میں میٹر لاہور پریس کلپ نہیں ہے میٹر پنجاب یونین آف جنرلسٹ نہیں ہے میٹر ہے کہ آپ ایک نیوز پیپر میں ایک ایسا لفظ شاپ رہے ہیں جو لفظ کسی بھی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اور اس کی اقدار میں فٹ نہیں ہوتا اور اس قسم کے الفاظ کا الفاظ کا جو چلاؤ ہے ہمیں تو یہ اس اساتھا نے سنجھایا تھا بتایا تھا کہ خبر بناتے ہوئے یا خبر دیتے ہوئے اب یہ جس لیول پر بھی گلتی ہوئی ہے اگر کسی سب ایڈیٹر کی گلتی ہے کسی نیوز ایڈیٹر کی کوئی گلتی ہے یا کسی چیف ایڈیٹر کی کوئی اپروچ ہے تو کم از کم خواتین کے معاملے میں ان کے حقوق کے معاملے میں آپ کو الفاظ کا چناؤ درست رکھنا چاہیے اور اگر گلتی ہو گئی سیون ہوئی یا غیر سیون یہ گلتی ہوئی تو اس پر معذرت کرنا چاہیے آیا پریس کلپ کے قوانی میں کوئی ایسا کانون شامی ہے کہ امت اخبار کے وقت سے کوئی کاروائی ہو سکتے ہیں اگر نہیں ہے یا ہے تو کاروائی کی کوئی یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آپ امت کو لگا تھا ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے مجھے پہلے آپ اپنے ایجنڈے کے بارے میں بتائیں میں آپ کو بیڑا کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ پریس کلپ کی ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے ہم کوئی یہاں پر وہ زبردستی ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ ایک بیسٹ ویلیوز جو ہیں انہیں انشور کیا جائے غلطی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے صافیوں کے بارے میں اتنی اتنی غلاثت لکھی گئی امت وہ اخبار ہے جس کے دفتر میں کراچی پہ حملے ہوئے ہم تب امت کے ساتھ کھڑے تھے اب یہ غلطی کا پہلے تو امت کو اپنے اندر اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ یہ غلطی کس طرح ہوئی ہے بڑے بڑے عالی نیوز پیپرز میں بڑی بڑی جگہ پہ بڑی بڑی فاش غلطیاں ہوئی ہیں جس پہ اداروں نے معذرت کی ہے جی سر امت اخبار میں جو خواہ تین مارک کی شرکہ ہیں ان کے حوالے سے جنڈیوں کا لفت استعمال کیا گیا اس کے حوالے سے اسخافتی کمیونٹی کا کیا رد دیا دیکھیں اس کے اوپر تو ظاہر ایک ایک شرمناک حرکت ہے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنلیسٹ نے بھی پنجاب یونین آف جنلیسٹ نے بھی اور کراچی یونین آف جنلیسٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس کی مطلبت کی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو بالکل اپنے نظریات کے مطابق جینے کا حق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے اور باقیوں کے جو خیالات ہیں اس کو ان کے اوپر اپنے نظریات امپوز کرنی کوشش کریں اور اقلاقیات کا جو لیول ہے اس سے بھی بہت نیچے چلے جائیں میرا خیال ہے اسلام میں عورت کا بڑا اعترام ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں بڑا اعترام ہے خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے کوئی مارچ کرتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور ان کے مارچ کے اوپر اس طرح ہمارے کوڈ آف ایتکس کے بھی اگینس اس طرح کی زبان استعمال کرنا یہ بہت ہی شرمناک ہے قابل مضمت ہے جس کی جدی بھی مضمت کی جائے کام ہے اور امت سے ہمیں سمجھتا ہوں کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ امت کو ایک بالکل قسم کا میڈیا ضرور ہے وہ تنقیدی پوائنٹ آئی اسے چیزوں کو سامنے ضرور لاتا رہا ہے لیکن اس طرح کی لینگویج کبھی وہاں پہ نہیں دیکھی گئی اگر یہ دیکھی گئی ہے تو یہ امت کی جو ایڈیٹرشپ ہے جتنے بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو اس خود اس کا نوٹس لینا چاہیے جو بھی دیکس سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اگر یہ امت کی اپنی پالیسی ہے تو پھر تو میرے صاحب سے بہت ہی قابل شرم ہے اور اس کو اس طرح جو ہے وہ چیزیں خراب ہوں گی ٹھیک نہیں ہوں گی مطلب آپ اسلام کا امیج اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کیسے نہیں بنے گا اس سے تو خراب ہوگا اسلام تو خواتین کے حقوق کو بہت نمائی انداز میں فوکس کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے ہمارے مذہب نہیں جو ہے وہ لوگ خواتین کو جو ہے وہ جائدات میں حصہ دیا ہے بیٹیوں کو رسپیکٹ لیے ایک ماہ کے طور پر رسپیکٹ ہے ایک بیوی کے حقوق ہیں تو جہاں اتنے سارا کچھ خواتین کے لیے وہاں اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا یہ سمجھ میں نہیں آیا اور مضمت تو ظاہر ہم کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کو پر تو حکومت نوٹس لے لیتی ہے پیمرہ جو ہے وہ بھی ان ایکشن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پیمرہ نہیں وضعات اطلاعات و نشریات جو ہے وہ اس کا جرور نوٹس لے اور اس کے حوالے سے جو بھی کانونی کاروائی ہو سکتی کی جائے آئندہ اس طرح کی چیزیں ہوگی تو وہ غلط ہو